اب ردان منتری نریند رمودی کی ماں جو کی ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہے اور آپ دیکھئے ویل چیئر پر وہ پہنچی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے احمد آباد میں بلکل دراصل گاندی رگر میں متدان کا یہاں پر جو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہمانشو زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے سیوگی پوری جانکاری دے رہے ہیں ان کو سنیا روٹ سے یہاں تک کا اس کو پار کرنے کے لیے جو ہے ان کو ویل چیئر میں بٹھالا گیا اور پھر ساتھ میں بیل چیئر میں بٹھال کر ان کو لائے گیا اور پھر اس کے بعد میں اسی ریم کے مادلم سے اسی ریم کے مادلم سے سامنے اندر کی طرف ان کو لے جایا گیا ہے یہاں پر اور بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر اس تھانی لوگ ہیں جو یہاں پر جن کا ووٹ آتا ہے لگ بھگ 3500 ووٹ اس پورے پولنگ بوت میں آتے ہیں تو لگاتار ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی اچھی خاصی تعدات یہاں پر صبح سے لوگ یہاں پر ووٹنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسی کڑی میں تقریباً بارہ بجے کے بعد میں بارہ بج کے دس میٹ کے آس پاس یہاں پر ہیرہ با آئیں اور ایک سادھان سی سامانے سی گاڑی میں پنکج مودی ان کو اپنی گاڑی میں لے کر آئی اور اس کے بعد میں یہاں پر وہ پرشاستان تب وہ پہلے سے الٹ تھا کیونکہ وہ پردھان منصری کی ماں ہے سو ورش کی ان کی آئی ہوئے تو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہو حالانکہ پرشاستان نے سبھی پرکار کے بزرگوں کے لیے جو اس طریقے کے بزرگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا آسہائے ہوتے ہیں جنہیں دکت ہوتی ہے ان کے لیے ویل چیئر کا یہاں پر بندوبست کیا گیا ہے ساتھ ہی اس پولنگ بوت میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی شروعات میں یہاں پر ریمپ بنایا گیا ہے جس سے کسی بھی جو جانگ دیکھتی ہے یا جو چل کر نہیں آ سکتے ان کو ویل چیئر سے لائے جا سکے ویل چیئر کے مادیم سے ان کو لے کر آیا گیا اور یہاں دیکھیں پولنگ بوت میں جانے کے لیے بھی یہاں پر جو ہے ایک کورا ریمپ بنایا گیا ہے تو ریمپ کے مادیم سے ان کو اندر لے جایا گیا ہے پولس کے پکتہ انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں سرکشہ کے انتظامات کیے گئے ہیں اور ابھی اس دیر پہلے ہی ہیرہ باہ کو اندر لے جایا گیا ہے ساتھ میں پنکن نوڈی پردار منتری کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ موجود ہیں ان کے پالی بار کے سبی سدہ سے موجود ہیں تو اندر جا کر وہ ایک بار پھر سے اپنے مطادکار کا استعمال کریں گی پچھلی بار بھی انہوں نے کہا تھا کہ گجرات کو بنانے کے لیے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر رہی ہیں اور ایک بار پھر سے آج انہیں موقع ملا ہے اور اسی سال 18 جون کو وہ سو ورس کی پوری ہو چکی سو ورس ان کا لگ چکا ہے آئیو کا پردار منتری ایک دن پہلے اپنی ماں سے ملے انہوں نے ان کا عاشرواد لیا اور ساتھوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کل آپ جائیں گی ووٹ ڈائلیں گی تو گجرات کے ویکاس کے لیے نشیط طور پر ووٹ ڈالیے گا انہوں نے اپنی ماں سے بھی اپیل کی تھی اور اب ان کی ماں یہاں پر آئی ہوئی ہے دکھنے والی بات ہے کہ ہیرہ باہ نے یہاں پر ووٹ ڈالا ہے اس کے علاوہ پردار منتری نرہ اندر موڈی نے ووٹ ڈالا ہے گرہ منتری امشان اپنے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالا ہے گھاٹ لڑیا میں جو مکھ منتری بھنپیدر پٹیل ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے تو سب ہی جو بڑے تلکش ہیں وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں بلکل تو دیکھیں ہم آنشوے تصویریں ہم کو دکھا رہے ہیں پردان منتری اندر موڈی کی ماں ہیرہ بین احمد آباد کی گاندی نگر میں وہ دیکھیں ووٹ ڈالنے پہنچی ہیں سو سال ان کی عمر ہو چکی ہے لیکن اسی کے ساتھ اپنا جو کرتو یہ ہے اپنی جو ذمہ داری ہے ایک ناغریک ہونے کے ناتے ایک ذمہ دار ناغریک ہونے کے ناتے وہ اس عمر میں بھی ووٹ کرنے گئی ہیں وہ تصویر ہم آپ کو پہلی دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری تصویر لگتار آپ کی ٹیوی سکرین پر ہے وہ بھی دیکھیں جب پردان منتری گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لئے لیکن دیکھیں ٹائم ساؤن اب بھارت پر ایکسکلیوسیف تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں پردان منتری اندر موڈی کی ماں ہی رابین ووٹ کرنے جب پہنچی ووٹ کاسٹ کرنے جب وہ پہنچی تو وہاں کی یہ تصویر ہے سو سال ان کی عمر ہو چکے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اپنے ابھی بھی جو کرتے ہوئے اس کو بخو بھی سمجھتے ہوئے نبھاتے ہوئے نینا اور یہ ایک میسیج دیتا ہے سبھی لوگوں کو پانچ سال میں ایک بار آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے جب آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جن پرتیندین میں بہتر کام کیا ہیں تو ان کو پھر سے ستہ پر کابض کرائے جائے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام ٹھیک سے نہیں ہوا ہے تو پھر ان کو ستہ سے ہٹائے جائے بلکر یہی ایک موقع ہوتا ہے جب پریورتن اور اپنے پریورتن چاہے تو پریورتن یا پھر سراہ نہ چاہے تو سراہ نہ لیکن ادھیکار اور اس کے علاوہ کرتب یہ دونوں اور دیکھئے ہیرہ باد جو کی سو ورش یہ ہیں ان کی عمر سو ورش ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ایک وہ شالین تھا وہ سہجتہ ان کے سوہبھاو ان کے چہرے پر نظر آتی ہے پردان منتری ناریندر موڈی کل جب گجرات پہنچے تھے تب وہ چناف کے پہلے دوسرے چرن کے متدان کے پہلے اپنی ماں سے آشروات لینے کے لیے پہنچے ساتھ میں بیٹھ کے چائے پی اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ویوہار ان کا یہ جو تصویر ہے وہ سامنے آتی ہے ہیمانشو کا رکھ کر لیتے ہیں اس سامنے ہمارے ساتھی ہیمانشو جو رہے ہیں احمد آباد کی اس جگہ سے ہی ہیمانشو وہاں کی تصویر بتائیے اور ہیرہ بانے بھی اپنا متعدکار کا اب استعمال کر لیا ہے جی بلکل بلکل ہیرہ باپردان منتری کی ماں جو کہ اب اسی سال دو ہزار بائیس میں اٹھارہ جن کو سو ورس کی پوری ہو چکی ہیں سوہاں ان کا ورس لگ چکا ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک سادھان سی گاڑی میں پردان منتری نریندر موڈی کے جو سب سے چھوٹے بائی ہیں پنکنج موڈی ان کے اور پریوار کے ساتھ میں وہ آئیں یہاں پر اور ہم نے سیدھی تصویر اپنے درشاکوں کو دکھائی کہ کس طریقے سے وہ آرام سے چل سکتی ہیں لیکن لگ بھک پچیس سے تیس میٹر دور پولنگ بھوٹ تھا اور اس میں چونکہ اوچائی پر تھا ریمپ بنے ہوئے تھے تو ان کو پھر گاڑی سے اترنے کے بعد میں وہ ویلچیئر پہ بیٹھیں اور ویلچیئر میں بیٹھنے کے بعد ان کو اسی اسی میں اپنے ویجر سے بولوں گا جونید سے کی وہ جونید تصویر دکھائی ہے یہ جو ریمپ بنا ہوا ہے اس ریمپ کے مادنم سے انہیں ابھی پولنگ بھوٹ کے اندر لے جایا گیا ہے رائر سار پراتھمک سالہ یہ جو ہے پولنگ بھوٹ یہاں پر وہ اپنے مطادکار کا استعمال کرنے کے لیے آئی ہیں اور ان کے ساتھ میں پنکج موضی اور تمام پریوار کے ساتھ سے ہیں لگ بھک پانس سے چھے ووٹے جو ہیں وہ پردان منطری کے پریوار کی ہیں جو یہاں پر ڈلنے والی ہیں اس کے علاوہ دوسری جگہ پر جہاں پر پردان منطری گئے تھے وہاں پر بھی ان کے پریوار کے کچھ ووٹے ہیں جہاں پر پردان منطری نے ووٹ کاسٹ کیا تھا لیکن فلحال ہیرہ باجو ہیں انہوں نے لگ بھک شہ مہنے پہلے سات مہنے پہلے جب گرام پنچائت کے چناؤ ہوئے تھے اس دوران بھی انہوں نے اپنے مطادکار کا استعمال کیا تھا اور ایک بار پھر سے ویدان سبح چناؤں میں بھی وہ اپنے مطادکار کا استعمال کرنے کے لیے یہاں آئی ہیں اور دیکھئے سیدھی تصویر ہم دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو کہ اب ہیرہ باجو ہیں باہر کی طرف نکلنے والی ہیں کیونکہ تمام جو لوگ ہیں وہاں پر الٹ ان کو کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت بزرگ ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو مت دلانے کے لیے ان کو ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے اور دیکھئے سیدھی تصویر ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ہیرہ باجو ہیں بہت ہی پرسند نچت لگ رہی ہیں ان کے جو چہرے کی بھاؤ بھنگیمائے ہیں ان سے وہ پورتہ سوسٹ لگ رہی ہیں اور پورتہ ان کی جو چہرے کی بھاؤ بھنگیمائے دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر کر آ گئی ہیں اور اب دیکھئے پریوار کے لوگ ان کو دھیرے 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 کر کے ریمپ سے دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ میں پنکج مدی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پردان منطری کے جو سب سے چھوٹے والے بھائی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہیرہ باقی سیدھی تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کل جب پردان منطری آئے تھے تب ان کے ساتھ میں انہوں نے بہت اچھے سے بات کی تھی تمام کئی مددوں کو لے کر انہوں نے چرچہ کی تھی اور چرچہ کرنے کے بعد میں دیکھئے اب ہیرہ با جو ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اب دیکھئے آگے کی طرف اب وہ آگے کی طرف آ رہی ہیں میں اپنے ویجے جنرل سے بولوں گا کہ لگاتار وہ تصویروں کو دکھاتے رہے تصویروں کو دکھاتے رہے پنکا جی یہ دیکھئے ہیرہ بانے جس جب ووٹ ڈالا ہے ووٹ ڈالا دیکھئے نمشکار وہ کر رہی ہیں سبھی کو پورتا ہے سبھی کا عویبادن سویکار کر رہی ہیں اور دیکھئے نہ صرف ہیرہ بانے بلکہ پنکا جی آپ بھی دکھا دیجئے آپ بھی دکھا دیجئے پنکا جی مودی جی جو ہیں پردان منتری کے چھوٹے وائی انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور یہ دیکھئے سیدھی تصویر ہم دکھا رہے ہیں کہ اب ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میں اب وہ نکل کر جا رہی ہیں ہمیں اپنے ویجے سے بولوں گا کہ آگے کی طرف آ جنرل جنرل دکھائیں جنرل دکھائیں کہ کس طریقے سے دیکھئے ان کی ہاتھوں میں ٹھیک ہے بلکل